اویس قرنی رسول خدا نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ ستر ہزار فرشتے پیدا کرے گا جن کی اشکال خواجہ و ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسی ہوں گی اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل خواجہ قرنی کون ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا خواجہ اویس قرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ اکرام علیہ مردوان کے کسی نے بھی نہیں دیکھا خواجہ اویس اکرنی طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے خواجہ صاحب اہد تفولیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مصدوری کرنا پڑی آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینہ والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچتی رہتی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزرتے رہے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوہ پیدا ہو گئے جب آپ کو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراں اسلام لے آئے آپ کے اندر نور ہدایت کی شمعہ تو خدا نے پہلے ہی روشن کر رکھی تھی اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے شمعہ ہدایت کو جلا بخشی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شہدائی بن گئے رسول خدا فرماتے ہیں اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ نے خود روشناس کرایا ہے اور یہ خدا کی رحمت و فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدی عاشق صادق بن گیا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قرب رسول اور دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا اس کی دو وجوہات تھی ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بسارت سے محروم تھی انہیں اکیلہ چھوڑنا ناممکن تھا دوسرے ان پر ہر وقت جزد تاری رہتا تھا اس وجہ سے رسول خدا نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں لہٰذا آپ مدینہ آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہیں غزوہ عہد میں کفار کے حملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا اس کو دنیا حضرت خواجہ عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام سے جانتی ہے خواجہ عویس قرنی فرماتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہوئے تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ کون سے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا میں نے پہلے ایک دانت توڑا پھر مجھے خیال ہوا شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو پھر دوسرا توڑا پھر تیسرا توڑا غرض یہ کہ جون 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 موافقت شدت اختیار کرتا گیا میں دانت توڑتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لئے کیلے کا درخ پیدا کیا کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھی موسیقی